کچھ ایکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جب لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں لیکن ایک خاتون ایسی ہے جو کہ اسی ایکٹنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ان کے کام کی تو تعریف کرتا ہی ہے لیکن ان کی پرسنالیٹی، ان کی سادگی، ان کی شخصیت کی بھی تعریف کرتے ہیں اور یہ بہت خاص بات ہوتی ہے بھٹے شڑے نہیں کرتی انڈسٹری میں کم میرا خالی لڑائی جھگڑے ان کے نہیں ہوتے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں یہ جو خاتون ہیں ان کا تعریف کروا دیتا ہوں میں آپ سے کہ یہ کون ہے اور انہوں نے کیا کیا نام جب جاہر ہے آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اپنی سیٹوں سے اچھل جائیں گے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجے گا 2012 میں ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا اس کا نام تھا بڑی آپا اس بڑی آپا نامی ڈرامے میں شرمین کا کیریکٹر کیا تھا انہوں نے پھر اس کے بعد 2015 میں ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا محبت آگسی محبت آگسی وہ یہ نا آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے محبت آگسی جو ڈرامہ تھا جوڑے کڑیاں جوڑ دیں جوڑوں گا کڑیاں محبت آگسی میں انہوں نے کردار ادا کیا سبا کا اور پھر اس کردار پر انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی ملا اس کے علاوہ ڈرامہ ایک تھا تمہارے ہیں وہاں پر انہوں نے لیڈنگ رول کیا بڑی مقبولیت ملی ایک اور ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا دیوارے شب اس میں بھی ان کے کردار کو بڑا سراہا گیا تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کون سارا خان سارا 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 آپ سے ملاقات ہوئی ہے دوبارہ گود مولنگ آپ سے ملاقات ہوئی ہے دوبارہ ہاں دوبارہ ایک دفعہ کراچی میں ہمارا آمنہ سامنا ہوا تھا دیوارے شب کے سیٹ پر ہی ملاقات ہوئی بلکل اور بڑی اچھی اس وقت بھی گفتگو رہی تھی آپ سے اور اس کے بعد سے جتنے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی اور جب بات ہوئی کہ سارا خان سارا خان یہ تو فینز ہوتے ہیں وہ سب تو آپ کی تعریفیں کام کی کر رہے ہوتے ہیں بڑ پرسنیلیٹی کی تعریف واقعی یہ میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بڑی تعریف کی آپ کی چکر کیا ہے آپ بھی کوئی لفافے شفافے دیتی ہیں کیا لوگوں کو میری تعریفی پل بانتے رہے ہیں میرا لفافہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے انسان کا کہ وہ صحیح سے بات کرے پیار سے بات کرے جھگڑے نہ کرے تو پھر انسان ویسی اچھا لگنا تو یہ جھگڑے کرتے ہیں جو آرٹس جھگڑے کرتے ہیں وہ کس پہ کرتے ہیں مطلب اس بات پہ کوئی کسی سے جھگڑا کرے گا یا رول کاٹ دیا یا اچھے ہیرو کے ساتھ اس کو لے آئے اس کا پیر بنا دیا اور جو بس ایسی سا ایکٹر تھا اس کے ساتھ مجھے پیر اپ کر دیا کس بات پہ لڑائی ہیں یہ جھگڑے ہوتے ہیں انڈسٹری میں دیکھیں جب ایک ہی جگہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی چیز مجھے پیچھائیے آپ کو بھی چاہیے تو پھر وہ چیز تو آ جاتی ہے کہ اس کو وہ کیرکٹر کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا وہ زیادہ حسین کی لگ رہی ہے میں کیوں نہیں لگ رہی چجلی اپنا جز پر جھگڑا سو چھتا ہوگا یہ تو بہت عام بات ہے خاص اس بات پہ لڑنا کہ وہ زیادہ اچھی کیوں لگ رہی ہے میں کیوں نہیں لگ رہی لیکن اس پر آپ تو نہیں لڈتی우وں گی نہیں نہیں بلکل بھی میں کسی چیز پر نہیں لڈتی مجھ سے حسین بہت لوگ ہیں بہت حسین ہیں ہماری انڈسٹری میں بہت حسین لڑکیاں ہیں لیکن میں سب سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ انڈسٹری میں کام کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلی چیز جو چاہیے ایکٹنگ سے بھی پہلے وہ چاہیے صبر تو آپ نے کتنا صبر کیا مجھ میں تو بہت صبر ہے مجھے انسان آکے آپ میرا سر بھی پھار دیں گے میں پھر بھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گے مجھ میں اتنا صبر یہ تو خطرناک حد تک آپ صبر واقع ہوئے میں اپنی طاقت سمجھتا ہوں مگر یہ نقصان نہیں بچاتا نہیں لوگ یہ فائدہ نہیں ہوناتے مطلب ایڈوانٹیج بھی تو لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ کہے جی نہیں کبھی کہے گی نہیں کچھ ہاں کرتے ہیں لیکن ان میں پھر انہیں ریالائز ہو جاتا ہے کہ ادھر کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھی کہ آگے سے کچھ نہیں آئے گا یہ تو لیکن یہ بڑی سٹرنٹھ کی بات ہے یہ میری سٹرنٹھ میں سے کہتی ہوں بہت کم لوگوں میں اتنی برداشت ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹریم لیول تک اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا یہ میری امی میں اتنی برداشت تھی ان سے مجھ میں شاید یہ آگا چاہی ہے اور میں بڑا اس بات پہ مطلب آپ کے سارے ڈریکٹر سارے جتنے پروڈیوسرز ہیں میک اپ آٹس ہیں سب پھر آپ سے تو بہت ہی خوش ہوتے ہوں گے ان کو باتا چلے سارا کے ساتھ کرنا ہے کام تو وہ تو کہتے ہوگا چلو بھائی سکون ہے ایکشلی ایسا ہے لوگ میں تو سمجھتے ہوں کہ میں بہت ہی بری ایکٹنگ کرتی ہوں لیکن میری اس بات کی وجہ سے شاید لوگ مجھے بڑا کیوں آپ ایکسٹنگ کیا آپ بہت سپورٹنگ ایکٹریس والے آوارڈ لے لیا مطلب کیوں آپ یہ یہ آپ مorder سٹو رہی ہے آپ مorder سٹو رہی ہے نہیں میں آنسلی میں بتا رہا ہوں جب میں اپنے آپ کو تیو پر دیکھتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے یہ تو ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ تو ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں مجھے اپنی چھوٹی بہن نور کی ایکٹنگ بہت کمال لگتی ہے اور مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے برداشتنی ہوتا ہے کہ میں کیسی ایکٹنگ کر رہی ہوں یہ یار اور سوچتا ہوں کہ کیوں مجھے گاست کرتے ہیں لیکن دیکھیں لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا گام کر رہے ہیں میں جو پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کتنا صبر کیا وہ بیسکلی اس پانٹیکس میں تھا کہ آپ نے ایکٹنگ میں اپنے بریک کے لیے کتنا صبر کیا اور اس سے پہلے کتنی سٹرگل کی اچھا نمبر ون یہ بہت کم اللہ کا شکر ہے کہ میں ساتھ ایسا ہے کہ مجھے سٹرگل ایک دن کے لیے بھی نہیں کرنا پڑا مجھے پہلا پروجیکٹ آفر وہ بڑھی آپا جو سوپر ہیٹ پروجیکٹ تھا وہ کرتی اس کو آوارز ملے تو پروجیکٹ آپ تک پہنچا کیسے میں ایک سٹوڈیو میں میں ووئیز او برز کیا کرتی تھی تو میں ریکارنگ کر آ رہی تھی تو وہاں ڈریکٹر آئے ہوئے تھے اور ہم ٹی وی کی ٹیم آئے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پروجیکٹ آفر کیا تو میں نے کہا کہ ایکٹنگ کون کر سکتا ہے پڑھائی چل رہی تھی سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا فکر پڑھتا ہے کر کے دیکھ لو تو جب پروجیکٹ کر لیا تو بہت مزہ آیا وہ کر کے لیکن اس کے بعد میں نے دو سال تک کوئی کام نہیں کیا لیکن مجھے لگا یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے بڑا اس میں لیکن بہت یہ ٹف جوب ہے ہر کسی کے بس کا کام نہیں آیا پیشنس کی بڑی ضرورت ہے تو دو سال تک بریک لیا پھر دو سال بعد لگا کہ کر سکتے کر سکتے پھر میں نے دوسرے رامے کے محبت آنکسی دیوارے شب اور باقی پروجیکٹ تو یہ جو ابھی آپ کا کرن پروجیکٹ چل رہا ہے دیوارے شب اس کے بارے میں بتائیں کیسا رسپانس مل رہا ہے کیا چل رہا ہے دیوارے شب کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم ڈرے ہوئے تھے لیکن اس کی کہانی تھی اس میں دانس بھی تھا اس میں تھوڑی الگ قسم کی عورتیں تھیں تو ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیسے ریاک کریں گے لیکن ما شاء اللہ اس کا اتنا اچھا ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے اتنا مزا رہا ہے لوگ وہ دیکھ کے کہ مجھے خود ابھی میں جب ادھر اسلام آباد آ رہی تھی تو پورے راستے مجھے جتنے بھی لوگ ملے وہ سب دیوارے شب کی بات کر لیتے ہیں اچھا یعنی کہ چل پڑا ہے لوگوں کے ذہن میں ریجسٹر ہو گیا ہے لوگ بڑا انجوئے کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے الگ ہمیشہ پسند آتا ہے لیکن الگ چیز پسند تو آتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ رسک ہوتا ہے مطلب کچھ تو بہت زبردست رسپانز بھی مل سکتا ہے لیکن بہت خطرناک رسپانز بھی آ سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں رسک آپ کو لینا چاہیے آپ اگر نہیں لیں گے تو آپ کو کیسے بتج لے گا کہ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا تو آپ کتنی دفعہ سکرپٹ پڑھ کر فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں یہ تو بہت زبردست الگ قسم کا پروجیکٹ ہے یہ میں نہیں کرنا ہے یا آپ کو اعتبار ہوتا ہے کہ نہیں جو ڈریکٹر بنا رہا ہے جس چینل کے لیے بن رہا ہے ان کے ڈراموں کی کیا بات ہے تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اگر آفر ہو گئے ایک تو نمبر ون میرے لیے چینل بڑا میتر کرتا ہے سب سے پہلی میری سوال ہی ہوتا ہے چینل کون سے نمبر ٹو ڈریکٹر میرا دریکٹر کے ساتھ ایک وہ والا ہونا کہ میں کتنی کمفوریبل ان کے ساتھ ہوں یا نہیں بہت کم لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اور اگبال میرے بہت فیوریٹ ترین ڈریکٹر ہے جن کے ساتھ میرے دوسرا پروجیکٹ ہے یہ اور سب سے پہلے تو اگبال میری فرسٹ وائس تھے کہ وہ ہیں تو میں نے کرنا ہی اور نمبر ٹو دیوارے شب کے لیے میں نے تین مہینے ویٹ کیا تھا کہ میں وہ ہی کروں گی کچھ اور سائن نہیں کروں گی بلکہ تین مہینے بھی نہیں پانچ چھ مہینے شاید بیٹ کیا ہے کیونکہ وہ بہت الگ تھا اور ابھی جس کے لیے میں اسلام آباد آئی میں جس پروجیکٹ کے لیے ہم ٹی وی کا ہی پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں نے چھ مہینے کوئی کام نہیں کیا میں گھر بیٹھی رہی میں نے کوئی پروجیکٹ سائن نہیں کیا کہ مجھے یہ والا کرنا ہے اور یہ بھی میرے ایک بہت فیوریٹ ڈریکٹر میں نے شہزاد کشمیری ان کا پروجیکٹ ہے یہ آپ تہیہ کر لیتی ہیں کہ بس یہ والا کرنا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹ مجھے نا میں نے ایک جیسا بہت کام کر لیا ایک جیسا کیاریکٹر مجھے بڑا ملتا ہے رونے والی لڑکی جس کی طلاق ہو رہی ہے لڑکیوں کو بڑا ملتا ہے کہ رونے والا تو بنانا ہے خاص طور پر مجھے کسی نیگڈیو اس میں شاید نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ظلم ہوتا وہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ آپ نے ہاں ایکزیکلی جو کہ بڑی غلط بات ہے اور میں ظلم ہونے والا بھی کوشش کرتی ہوں وہ کروں کہ اینڈ میں اس کا کوئی میسیج ایسا ہو کہ ظلم ہونے کے بعد اگر اس نے برداشت کیا ہے تو کوئی صبر کپھل اس کو ملتا ہے جبکہ میں پھر بھی اس بات سے بڑا ڈسگری کرتی ہوں کہ ظلم برداشت نہیں کرنا چاہتی ہے کونسا ایسا رول ہے سارا جو ابھی تک ظاہر ہے جسے آپ نے کہا کہ رولاتے ہیں اور طلاق کرا دیتے ہیں کونسا ایسا رول ہے جو آپ مطلب سوچتی ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ میں نے کرنا ہے یا یہ میں کرنے کے لیے کوشش اتنی کروں گی کہ یہ اپنی طرف لے آؤ اس رول کو دیکھیں ابھی جو میں کہہ دیوں وہ میرا ڈرین پروڈیکٹ ہے ڈریکٹر بھی میرے بہت پسندیدہ ہیں اور کردار جو ہے کردار ٹھیک لڑکی نہیں ہے یہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گے کہ آپ نے ویسی لڑکی بننا بالکل بھی نہیں بننا ہے یہ وہ لڑکی ہے جسے آپ پلیز دور رہے لیکن اس کو ظاہر ہے ان میں ہمیں کوئی میسج تو دینا ہے کہ ریلائز ہو جائے گا لیکن یہ بہت خطرناک لڑکی والا کیاریکٹر ہے اور یہ میں نے آج تک ایسا کیاریکٹر پلی نہیں کیا اور کسی نے مجھ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں وہ کو عام کر سکتی ہوں جو یہ لڑکی کر رہی ہے اور میں بلکل بتاؤں گی نہیں کہ میں نے کیا 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 ہے پھر تو دیکھنے والی بات ہے یہ دیکھیں گے مالکہ پر جائیں گے اس کے لئے میں بہت مزا رہا ہے کام کرنے میں آپ کو ہمیشہ سے ایکٹنگ ہی کرنی تھی نہیں مجھے جو ہے میری نظر میں پڑھائی سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے اور پڑھائی اور تربیت سے زیادہ ضروری دنیا میں کوئی کام نہیں ہے بلکل بلکل بھی نہیں ہے تو پلیز اس چیز میری بات پر ایسا نہ عمل کرنے بیٹھ جائے نہیں میرے تو اللہ نے کسمتہ ایسی دی تھی کہ میں ایکٹر بن گئی وہ بھی بائچانس بن گئی تو ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بلکل آپ لوگ پڑھیں کریں اور جو آپ کی بہن ہے نور ان کو بھی ایکٹنگ ہی کرنی تھی ہمیشہ سے جب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ایکٹر بن ہوں گی تو مطلب ان کا پلان تھا ہاں ہاں بالکل پلان تھا آپ اسے کہتی تھی یہ کیا تمہا جی باکٹنگ کی طرف باتیں کرنے نہیں میرے گھر کا پتے کیا ہے میرے بابا کہتے ہیں کہ جس کو جو بننا ہے وہ وہی بنیا اگر تم نے ایکٹر بننا ہے تو تم ایکٹر ہی بنو تم وہی پڑھو تم اسی پر بہنت کرو میرے گھر پر کبھی بھی ویسے نہیں ہوا کہ ایکٹنگ نہیں کرنی ہے تو میں میڈیا میں نہیں جانا ہے ہمیشہ میرے سب سے زیادہ جو کہ کسی انسان نے مجھے سپورٹ کیا تھا وہ میرے ماباپ تھے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے کہ کیوں نہیں کرنی ضرور کرو انہی کی سپورٹ سے انسان جو بھی ہوتا ہے اسی لئے میں confidently تم نے سکون سے چلے ان کا سپورٹ تو تھا لیکن کبھی کسی نے کرتیسیم بھی کیا کہ ایکٹنگ کیوں فیملی میں یا فرینڈز میں مطلب اس سے اچھا کام کر سکتی ہو تم تو یہ بھی کر سکتی تھی ایکٹنگ میں کہاں آگئی بہت میری زندگی میں ایسے لوگ آئے جنہیں لگتا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے جنہیں لگتا تھا کہ ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے انہیں میں نے صرف ایک جواب دیا جو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ کوئی کام بھرانی ہوتا آپ کی سوچ بری اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں ڈاکٹر بن کے بھی کچھ گربر کر رہی ہوں تو مطلب وہ میری سوچ بری ہے نا بکر اس سے زیادہ سا آپ نوکری لوگوں کی نظر میں اور کیا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے آپ سرجن ہے اچھے بری لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ایکزاٹلی اچھے بری لوگ ہر جگہ باتیوں ماں باپ کو وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ذہن میں پوزیٹریوٹی ایسے بھر دیں کہ انہیں کوئی غلط چیز آس پاس ہو ویڈیو تو نظر نہیں آئے یہ بڑی تربیت والی بہت تربیت بہت ضروری جو لوگ سمجھتے ہیں یہ تعلیم دینا کافی نہیں ہے دو الگ الگ چیزیں ہمارے یہاں پر تعلیم سمجھی جاتی ہے جس کو اگر تعلیم میں کہوں گی 40% تعلیم کا ہاتھ ہوتا ہے ایک اچھا انسان بننے میں 40 بنی 30% اور باقی تربیت ہے جو آپ کو اچھا یا برا بنائے تربیت ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جنیٹک میٹیریل بھی ہوتا ہے جو آپ میں آ رہا ہوتا ہے اچھے ماں باپ کا اچھے ماں باپ کی اولاد جنرلی بانی جائے گی کہ وہ اچھے دل والی ہے اچھے بلکل اب ہم ایک اور announcement بھی کر دیں بہت سارے لوگ جو ہمارا program دیکھنا ہے وہ سارا سے بات بھی کرنا چاہیں گے فون لائن جیسا کرتے ہیں کھول دیتے ہیں تاکہ لوگ call کریں اور ان سے باتشیت کرنا شروع کریں ان کے بھی ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوگی اگر ایسا آئندیا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا project ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ سارا کو سکردار میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو سجیسٹ کریں کہ آپ آنے والی سکرد میں سارا سجیسٹ کر دے ڈریکٹر کہ سر مجھے یہ آئی تھی آپ نے کہا تھا بلکل پبلک دیوان ایسا کوئی character نکالے میری اچھا آپ کی کبھی اپنی بہن سے اس بیات پر لڑائی نہیں کہ یہ والا character مجھے ملنا چاہی تھا تمہیں کیوں مل گیا تمہیں چاہی ایسا کچھ اثر ہوتی یا کبھی اسا ہوا ہے ریکھے نور جائے میں اس کو میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میں وہ مالا پیار کرتی ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں ماما سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو اگر کوئی مجھے بہت اچھا کریکٹر ملائے تو میں ڈریکٹر کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ وہ نور کو کاسٹ کر لے کربانی کربانی نہیں پیار پیار میں انسان کربانی دیتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی سائن کر کے اگر آ جاتی تو میں کہتا ہی تم نے یہ کیوں سائن کر لیا تو میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر وہ دو دن بعد شوٹ کے کہتا ہے کہ مجھے سارا یہ نہیں کرنا مجھ سے نہیں ہو رہا تو پھر میں کہتا ہوں اب کر لیا ہے تو کرو اب تو کر لیا ہے تو نور کے پروجیکٹ سے آئے نا وہ میں سکرپ پڑھتی ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں لیکن کہ کوئی غلط پروجیکٹ سائن ہو جائے یہ غلط ہے زن کے آپ کی پرسنیلیٹی کے ساتھ وہ نہیں جا رہا ہے کہ آپ اس میں فٹ نہیں ہو رہی یا ایسا کردار نہیں ہے کہ آپ چاہیں گی کہ آپ پوٹریے کریں لوگوں کو تو پھر کیا کرتی ہیں یا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسی سکرپٹ سائن کر لی کہ یہ تو کر لیا ہے میں نے دو پروجیکٹ ایسے کیا جن کا مجھے افسوس ہے ایک طرح سے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیتا کیونکہ جو اینڈ میں جو اس لڑگی کے ساتھ ہوا کہ وہ سب برباد ہونے کے بعد بھی اس نے غلط فیصلہ ہی کیا تو میں نے ڈریکٹر سے بہت کوشش کی یہ بات کرنے کی کہ یہ مت دکھائیں لیکن اس کو آپ ہم کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے ہو رہا ہے اینڈ میں آپ نے پھر بھی قربانی دے کے کوئی خاص صاف میسج نہیں دیا تو لیکن میں رگریٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائی لیکن میرے ہاتھ میں نہیں تھا اگر میرے ہاتھ میں تھا تو میں ضرور اینڈ کا سینڈ چینج کرتے اینڈ کا سینڈ چینج کرتے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں ہم بھی خاموش ہوں تاکہ شگفتہ جو ہے وہ آپ سے بات کر سکیں السلام علیکم شگفتہ جی والیکم السلام جی کیا حال ہے آپ کے ہم بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں بات کریں گی سارا ہمارے ساتھ موجود ہے سارا السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک گوڈ مارننگ ہم جیسے آپ کو دیکھتے ہیں نا ڈراموں میں آپ بلکل ایسے ہی رہنا ٹھیک ہے سمپل سی جیسے آپ ہیں آپ دوسریوں کی طرح بدلی نہیں ہو جانا آپ جیسے خاندانی سی مطلب ہے نظر آتی ہیں نا آپ ایسے ہی رہنا ہمیشہ کے لیے یہ جو آپ نے بات کی کہ دوسروں کی طرح بدل لجانا کون بدلہ ہے اور کس کو آپ نے observe کیا بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا پہلے ان کو اچھا سمجھتی ہیں اچھی نظر آتی ہیں لیکن وہ بات میں وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے ان وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں مجھے آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال میں نہیں بدل بائی تو اب کیا میں بس بدل نہ مت انشاءاللہ سارا بدل نہ جانا یہ کہہ رہی ہے انہوں نے کہا ہے شگفتہ نے کہا ہے سارا بدل نہ جانا یہ شہرت ملنے کے بعد بدل جاتے ہیں لوگوں ایسے واقعی ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے کیا تبدیلی آتی ہے ان میں دیکھیں لوگ غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں اپنی شہرت کا سب سے پہلی بات آپ نے کہاں شہرت غلط استعمال کیا نہیں نہیں ہاں نہیں کیا ہے بس وہ بتائے گا پہلے بتائیں کیا تبدیلی آ جاتی ہے پھر بات کرتے ہیں دیکھیں تبدیلی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اگر ہم ادھر ہیں تو ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ ہم میں تو جنیا جانتی ہے جیتر گئے ہمیں بہت عزت مل رہی یہ ہو رہا ہے تو پھر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں جو کہ سب سے آپ کا سب سے اگر ڈاؤن فال ہے پہلا تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں یہ تبدیلی نمبر میں ہمبل لینا گرانڈیڈ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے بہت سرے لوگوں کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ اوپر جا رہے ہو تو جو لوگ راستے میں آپ کو ملیں ان سے اچھا برتاؤ کریں کیونکہ جب آپ نیچے آئیں گے تو وہی لوگ مل رہے ہوں گے اگر آپ اوپر جاتے ہوئے آپ اپنی اوقات میں رہتے ہوئے سب کر رہے ہیں تو اللہ کبھی آپ کو واپس نیچے نہیں لے کر آئے گا آپ اوپر ہی جاتے رہیں گے تو یہ رہنا اور اپنی شہرت سمالنا ایک بڑا مشکل کام ہے آپ کیسے سمال رہی ہیں میں وہی نا مجھ میں بہت صبر ہے مجھ میں یہ والی چیز نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میں کون میں مطلب ٹی وی پہ دیکھ مجھے غصہ آزاد ہے یہ کون ہے یہ کس کو کچھ کر لیا ہے اچھا آپ بتائیں آپ نے کب اپنی شہرت کا فائدہ اٹھائیں دیکھیں چھوٹے موٹے فائدے بتائیں دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں کچھ خرید رہی ہوتا ہوں تو لوگ پیسے نہیں لیتے جبکہ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ پلیز مجھ سے پیسے لیں مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نہیں لیتے پیسے آپ سے بہت دفعہ پالرز میں میں جاتی ہوں بلکہ بہت دفعہ کیا آپ آپ سمجھے ہر سر ویسز میں جا کے فائدے کیوں نہیں ملتے مجھے یہ فائدے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں کبھی کبھار کبھی کبھار آپ کو بہت زیادہ پوش کرنا پڑتا ہے اگلوں کو کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے اگر ایک اچھا سیلون ہے اور آپ بار بار وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک بار تو آپ کو فریس آفر کرے گا دوسری دفعہ کرے گا تیسری دفعہ آپ پھر وہاں یا تو جانا چھوڑ دیں گے شرم کے مارے یہ بھی ہوتا ہے تو اس لئے پھر میں اچھا پوش کر رہی ہوتی ہوں کہ بھائی نہیں آپ لے لیں پیسے لے کے آپ کریں دسکاؤنٹ دے دیں لیکن لے لے آپ کر لیں کہ آپ میرا بلکل تو اس طرح سے آپ نے بڑے فائدے اٹھا یہ بڑے فائدے اٹھا ہے اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی بتائیے کون ہے جی سلام علیکم آئیشہ سلام علیکم سلام علیکم کوٹلی آزاد کشمیر سے بات کریں جی آئیشہ آپ کیا کہیں گی مستارہ ہان سے بات کرنی تھی بلکل کریں سلام علیکم آئیشہ آسانک مستارہ ہان کیسے ہی آپ بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں آئیشہ بلکل ٹھیک آپ کی بہت بڑی فین ہم آپ کی سارے درامیز دیکھتے ہیں آپ سبھی آزاد کشمیر بھی آئے ضرور آؤں گی پجے بہت شوق ہے وہاں آنے کا میں انفیکٹ ایک دفعہ آئی بھی ہوں لیکن انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی میری امی کو نکنیم سے بڑی چڑھ تھی وہ کہتی تھی کہ انسان کو نام سے بلانا چاہیے نکنیمز ہی ہونے چاہیے لیکن گھر میں کبھی کبھی وہ مجھے پیار سب سارو بولتی تھی باقی نکنیمز انہیں پسند ہی کہ کوئی کسی کو نکنیم سے بھائی بھائی مجھے موٹی بولتا ہے یہ کیا انہیں بھائی کی نظر کمزور تو نہیں ہے نہیں کیونکہ میں بہت موٹی ہوا کرتی تھی تو وہ بچپن سے ہی نا میں اپنے پورے گھر میں بہت موٹی تھی تو مجھے بھائی کہتا تھا موٹی اور وہ ابھی تک نام چل رہا ہے آپ کا ہاں وہ بھی اکثر موٹی کہتا ہے موٹے لوگوں کھانے کا شوق بڑا ہوتا ہے آپ فوٹی ہیں بہت میں بہت شوق ہے کھانے کا کھانے کا شوق نہ ہو یہ ہو نہیں انسان کو کھانے کا شوق نہ ہو تو اور کیا ہو کیسا انسان ہے جسے کھانے کا شوق نہیں لیکن بہت سارے لوگ درتے ہیں کہ ہم کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے ایک تو پہلے آپ اپنا فیوریٹ کھانا نہ بیٹا دیجئے گا پھر زرہ ان کے لئے بھی ٹپس دے دیں کیسے آپ نے اپنا وزن کم کر دیا تاکہ لوگ بھی کچھ سیکھ لیں دیکھیں سب کھائیں نمبر ون آپ سب کھائیں لیکن پولیٹیشن بن جائیں کیا کریں سب کھائیں نہیں نہیں پولیٹیشن ملکل نہ بنیں لیکن ضرور کھانا سب کھانا چاہیے ہر چیز کے اپنے فائدے ہیں وہ کھائیں لیکن کم کم کھائیں لوگ بہت چاہ چاہ روٹیاں کھانے لگ جاتے ہیں بھر کی نہاریاں بکھا رہے ہیں میں سب کھاتی نہاری بلاو بریانی لیکن کم کم ہاں کم کم کھائیں آپ کا مزن کبھی نہیں بڑھے گا آپ ورک آؤٹ کرتے رہیں آپ ضرور ووک کیا کریں جو لوگ ورک آؤٹ نہیں کرتے ووک کریں آپ ہردی رہیں گے ہمیشہ نیتا کیسر ہے پہلی دفعہ فون کیا ہے آج تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا آپ کا فون لگ گیا شو میں اور سارا سے بات بھی ہو گئی آپ کی زندگی کا واقعی مقصد بہت پورا ہو گیا بس اب آپ یہ تو یاد رکھئے گا اس دن کو کیا کہیں گی سارا کے بارے میں کیسا لگتا ہے آپ کو ان کا کام میں گوں گی سارا آپ ایسے ہی کام کرتی رہیے گا اور میں آپ کی بہت 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 آپ جب بھی پنڈی آئیں تو ضرور بتائیں ہمیں کہ آپ کا بائنگی انشاءاللہ ضرور پنڈی میرا آنے کا پلان ہے بھی ابھی کچھ اسی ہفتے انشاءاللہ تو میں ضرور آپ لوگوں سے ملوں گی اچھا یہ بتائیں کہ آپ سارا کے لیے کیا کر سکتی ہیں اگر آپ بہت بڑی فین ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں بس دیکھا آواز بند ہو گئی کوئی بار نہیں کچھ نہیں کریں بس پیار کرتی رہے رہ میں دیکھتی رہے رہ میں دیکھتی رہے کام ہمارا دیکھتی رہے سارات رہے اچھا یہ بتائیں سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہے آپ کی لائف میں بہت زیادہ کتنا زیادہ اتنا ہونا نہیں چاہیے بڑا ایک وقت آتا ہے کہ میں بہت ڈسٹربی ہو جاتی ہوں وہ دیکھ سوشل میڈیا یوز کر کر کے لیکن زیادہ استعمال ہے ہر روزی ایک نئی پوست آ رہے ہوتے ہیں کامیٹس کیا آتے ہیں پوست پہ دیکھیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے نیگریف کامیٹس نہیں آتے مجھے اگر میری 3.4 میری میری بلین فولوور یا 2 ہیں تو مجھے اس میں سے کوئی ایک یا دو لوگ ہیں جو بورے کامیٹس کرتے ہوں گے جو اسی وقت جن کو میں بلوک کر دیتی ہوں اور بورے کامیٹس نہیں آتے شکر ہے اللہ کا یہ میں بڑی بڑا سیف ڈپلومیٹک جاند ہے کوئی کام کومنٹ بزے کا سوچیں کہ سب سے بزے کا کومنٹ آپ نے جب پڑا تھا نہیں اچھا 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 جو آپ کو یاد رہا ہمیشہ سوچیں آپ ہمارے پاس ہے عرم ہے ہمارے ساتھ اٹھک سے اسلام علیکم عرم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ لوگ ہم بلکل ٹھیک ٹھیک آگئے عرم بات کریں سارا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بلکم اسلام عرم میں آپ کی بہت بڑی سائن ہوں آپ کے سارے درامے اور ہر چیز دیکھتی ہوں آپ کو فالو بھی کرتی ہوں شکریہ آپ کچھ بتائیں اپنے ویٹ لوس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں اس کے بارے میں ویٹ لوس آپ نے کیسے کیچتے ہیں ویٹ لوس ضرور بتاتی ہوں ابھی بتاتی ہوں اور بات کی آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تھانکیو عرم آپ آئے نا کبھی صبح صبح آپ رکھے سبلنے آگئی ٹھیک ہے بہت شکریہ عرم کال کرنے کا پہلے تو ان کا جواب ایڈریس کریں ویٹ لوس کا بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے اپنے زندگی میں یہ والا حرور اپلائے کیا کہ کھانا جو بھی کھانا ہے کم کھانا ہے اور ہر تھوڑی دے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے پھل کا استعمال زیادہ کرنا ہے فروٹس میں نے زیادہ کھانا شروع کر دیا جوز میں نے پینہ کم کر دیا کیونکہ اچھا وہ کیوں پھل میں بھی بہت شگر ہوتا ہے بہت طریقے سے پیار ہوتا ہے آپ اگر ایک سیپ کھا رہے تو جوز میں آپ چار سیپ کا جوز پی رہے ہیں تو پھل کھانا شروع کیا ہے کھانا شروع کیا ہے پینہ بند کیا ہے اور ناشتہ ٹائم پہ کرنا شروع کر دیا ہے میں صبح ساتھ بجے ناشتہ کر چکی ہوتی ہوں آپ ساتھ بجے یعنی کہ اٹھ جاتی ہیں اور یہ جب کام نہ ہو رہا ہو تب بھی دیکھیں اگر کام کے بیچ میں کوئی چھٹی آگئی تو پھر میں لمبا سوتی ہوں دو تین بجے تک بھی سوتی ہوں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے اپنے آپ کو واپس ریچارج کرنے کے لیے اور میں نے میں نے کوئی میں نے کوئی ڈائیٹ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا کہ میں نے سب کھانا چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں کیا میں صرف کھانے کو کنٹرول کر لیے کنٹرول کیا ہے کنٹرول کیا ہے وقت پہ کھانا کھانا شروع کیا ہے دینر میں جلدی سات بجے دینر کر لیتی ہوں میں کوئی بارہ ایک بجے ڈینر نہیں کرتی اور میں جلدی سو جاتی ہوں کتنا جلدی سوتی ہوں گیارہ بجے میں سو جاتی ہوں اچھا گیارہ بجے ہیس ان بیڈ کیونکہ دس بجے ہمارا ختم ہوتا ہے تو میں گھر آتی ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں میک اپ شک اپ اتارا اور سو گئی اچھا ہمارے پاس ریپیڈ فائر کے کچھ کوئیسٹنز ہیں تو اگر آپ سے ہم ریپیڈ فائر کر لیں ضرور ضرور تو ٹھیک ہے بلکل بلکل شروع کرتے ہیں اچھا یہ تو سوال کے سوال گلہ تو آپ ایسے ساف کر رہے ہیں جیسے پتہ بھی تقریر کرنے جا رہا ہے ایسا بھاری بھرکم سوال پھنکنے لگے مجھے خبرات شروع ہو گئی ہے تقریر کیے کبھی آپ نے تقریر نہیں کبھی نہیں کی اس میں کبھی نہیں کیا مجھے شوق بڑھا ہے مجھے شوق بڑھا ہے میں آپ کو دیتا کوئی topic مجھے دار سا یہ ریپیڈ فائر آم ہے نہیں نہیں کہ تو ابھی میرے ذہن میں ایسا ہی idea آیا میرے ذہن میں جو ایدی آتا ہے میں فوراں فوراں اس کو عمل کر لیتا ہوں دیکھیں میں دو تین بات ابھی بہت لمبی بات کر سکتی ہوں نہیں میں آپ کو خود اگر topic دوں سوچنا پڑے گا نوٹ کو عزت دو نوٹ کو عزت دو نہیں بلکل عزت نہیں دے آپ نوٹ کو وہ تو ان کی personality کے ساتھ یہ topic جاتا ہی نہیں ہے vote کو نوٹ کو نہیں بھائی vote کو بھی آپ نہ دے جو دینے چاہ رہے ہیں جو دلوارے ہیں وہ ہی دیں گے آپ صحیح لوگوں کو عزت دیں بس چلیں میں topic بدل دیتے خوبصورت عورت خطرناک ہوتی ہے بلکل بھی نہیں topic ہی reject ہو رہے ہیں تقریر پر کیا بات پہنچے گی نہیں میں اگری نہیں کر دی خوبصورت عورت خوبصورت ہوتی ہے ہر عورت خطرناک نہیں ہوتی خاموش عورت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اب ایک بات بتا ہوں میں آپ کو اپنے بارے میں میں بڑی خاموش میں بہت خاموش رہنے والی انسان ہوں تو اکثر لوگ مجھے سمجھتا ہیں بڑی کوئی خطرناک بڑی attitude والی مغرور کے علاوہ مجھے کسی نے یہ ورڈ سمال کیا میرے لئے کہ بہت میسنی ہے میسنی کا مسئلہ مجھے پتا نہیں تھا میں نے گھر جا کے اپنے بھائی سے مجھے میسنی کیا ہوتا ہے اچھا تو خاموش رہنے والے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں یہ بات ہے بالکل ٹھیک بھائی انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور اپنا موہ تب کھولنا چاہیے جب وہ کوئی صحیح بات کرے فال تو نہیں بولنا چاہیے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے بس یہ لیں بھائی آپ خود کر لیں سارے سامان میں ابھی تو اکل مند نظر آنا ابھی تو ہم بات کرنے کیلئے آئے اچھا چلیں سوالات پر آتے ہیں کون سی ادھاکارہ ایسی ہے جو شکل سے محسوم لگتی ہے لیکن ہے نہیں میں کسی کو پرسنے نہیں جانتی چلو جی پرسنے نہیں کسی کو جانتی محسوم تو ساری ہے بیلپور کی ڈائن کی حقیقی زندگی میں نیلو فر کون ہے میں اپنے اوپر لے لے یہ بھی سیف کیلنے کا ایک اچھا طریقہ مجھے شاہ کے ڈائن بننے کا آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا سارے سیاستدان ڈرامے باز ہیں بالکل ہیں ابھی بھی کہتی ہوں عمران خان کے علاوہ عمران خان کے علاوہ سب ڈرامے باز ہیں عمران خان کے خلاف میں ایک الفاظ نہیں سن سکتی اچھا اے تو آپ کو تو ان کا ترجمان لگاتے تھا چاہیے صحیح بتا رہیے چلیں عمران خان کی پانچ اچھی باتیں بتائیں دیکھیں عمران خان نے آتے ہی وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر پائے وہ لوگ بند ہیں جو کبھی زندگی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام تو یہ ہی ہے اور تبدیلی آنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ پانچ سال میں باتیں جائے گا میں صرف آپ سے پانچ چیچی باتیں آپ کو میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو کیوں لوگ کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں پہلے گا تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اندر بند کر دیا ٹھیک ہے دوسری بہت دیکھیں بہت ابھی میں بتاتی ہوں جب ہم فن کے اس پر تھے تو میں نے بڑی باتیں سنی جو پی ٹی آئے کے لوگ تھے وہ بہت چھوٹے ہوتیل میں رکھے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں رکھے رہے ہیں پکہ میں تو کبھی یہاں نہ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں آررز ہیں پی امران خان کی طرف سے کہ فائف سٹر ہوتیل میں آپ نہیں رکھ سکتے بکہ یہ عوام کا پیسہ ہے ٹھیک ہے تو ایسی بہتے ہیں کہ بہت لمبی لسٹ ہے بہت ساری بات ہے تو یہ وہ پاتی جو عام عوام کے لیے نہیں ہے جو صرف اندر کے لوگ رانتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے امران خان سے بہت اچھا اگر امران خان کو یہ فلم بن رہی ہو ٹھیک ہے اس فلم میں آپ کو رول آفر کرتے ہیں ان کی زندگی میں کون سے ایسے کردار ہے جو آپ ان کے ساتھ مطلب ان کی بہنیں بھی ہیں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ان کے آس پاس رہی ہیں کون سا ایسا کردار ہے جو آپ اپنے لیے چوز کریں گی کہ میں نے یہ کردار ان کی فلم میں کرنا ہے دیکھیں ان کے آس پاس کے کسی کردار کو میں نے کبھی اتنا انسپائرنگ ہو نہیں سمجھا تو مجھے خیال سے میں وہ فلم نہیں کروں گی اچھا فلم نہیں کریں گی کیونکہ جتنا آپ کا شوق ہے ان کے لیے وہ فلم ہم نے سوچا کہ آپ کرنا چاہیے میں عمران خان کے لیے کچھ بھی کروں گی ان کی ایسا کچھ مطلب کوئی فلم نہیں کروں گی عمران خان کے لیے میں کچھ بھی کرتا یا آپ ان کی پارٹی جوائن کر لیں پھر میں کہہ رہی ہوں ترجمانی یہ در اگر آپ پر اپنی ایکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بڑا لوگ دیکھتے ہیں ان کی بڑا لوگ ان کی بات آگے تک جاتی ہے تو میں اپنے اپنے اس پہ جو جو ان کے لیے کر پاؤں گی وہ ضرور کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے تیڈر ہیں جو صاف ہیں اور جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ سوال میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے اچھا اپنے لیے دلحہ دیکھنے کے لیے لڑکے میں کیا چیز دیکھیں گی بینک بیلنس گاڑی شکل و صورت تینو تینو واہ بھائی واہ دیکھیں تینو انا چاہیے ایسی تھوڑی پیکج ہونا چاہیے اگر ایک دن کے لیے پیٹرول بند ہو جائے اور آپ کی برات اسی دن آنی ہو تو ان میں سے کس چیز پر اپنی برات لانے کا کہیں گی سائیکل گھوڑا یا تانگا یا پیدل گھوڑا گھوڑا گھوڑے پر میری بارات آئے گاڑی پر نہیں گاڑی پر پر بارات آنا بگورنگ ہے رامہ انڈسٹری میں کس کو اپنا مدد مقابل سمجھتی ہے کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں سب سے اوپر ہے آپ نہیں اوپر سب سے نیچے ہو سکتی ہوں لیکن کمپیٹ نہیں کرتی دیکھیں میں خود کو کمپیٹ میں نے بچپن سے آج تک کسی کام میں نہیں کیا کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنی جگہ پہ صحیح ہے محبت اندھی ہوتی ہے یا نہیں ہاں ہوتی ہے اس لیے دماغ استعمال کرنا چاہیے کونسا گانا ایسا ہے جو آپ کی زندگی پر بلکل فٹ بیٹ تھا ہے کوئی نہیں اب تک وہ گانا بنا ہی نہیں ہے وہ یہ بنائیں گی فیوریٹ گانا کونسا ہے یہ بتا دیں دیکھیں میں انگریزی گانے سنتی ہوں گاتی ہیں نہیں پڑا سب ہی نہیں گاتی گنگناتی بھی نہیں ہے نہیں فیوریٹ گانا کونسا ہے دیکھیں گانے میں میرے موٹ کے حساب سے ہوتا ہے اور میں ایک باہتا ہوں میرے موٹ پر بڑا میں گانا سنتی ہوں نا گانا سن کے مجھ پر بڑا ہو جاتا ہے کہ میں اگر کچھ سیاد گانا سنتی ہوں تو میں سیاد ہونے لگ جاتی ہوں سوشل میڈیا پر کس طرح کی چیزیں آپ شیئر کرنا پسند کرتی ہیں میرے پیچ پر آپ کبھی بھی دیکھیں گے ہمیشہ آپ کو کوئی اچھی بات ضرور ملے گی بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کے مجھ جیسا بننا چاہتے ہیں مجھے بہت فالو کرتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کوئی ایک اچھا میسج ضرور ضرور دوں کہ وہ اس کو پڑھ کے ضرور کچھ سیکھیں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی ابھی جتنی ہماری آپ سے گفتگو ہوئی دو تین مرتبہ آپ کے جو ہے وہ اس طرح کی جملے آئے جس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اس میسج پر بڑا ایمفیسائز کرتی ہیں جو آپ کے کام سے جا رہا ہے یا آپ کی باتوں سے جا رہا ہے یا آپ کے سوشل میڈیا سے جا رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے بات دیکھیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر بڑی ریسپانسیبیلیٹی ہے اگر میں ایسی جگہ پر ہوں کہ لوگ مجھے سن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کوئی اچھا میسج دوں اور ہمارے یہاں کے لوگوں کو یہ باتیں پوزیٹیویٹی ان میں آنا بہت ضروری ہے جو کہ بہت کم ہے نیگریویٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ضرور کوئی میسج دوں کہ آپ خدا کے لیے اچھے انسان بنیں اچھا سوچیں میں اپنی امی کے باہر بتاتی ہوں میری امی وہ والا انسان تھی کہ اگر ایک کمرے میں ہزار لوگ ہیں جو ہزاروں برائی ہیں ان میں اگر کوئی ایک بھی انسان ہے جو اپنے کوئی اچھائی ہو تو وہ بات انہیں پتا ہوتی تھی کہ وہ اچھا انسان تھا مطلب کہ پوزیٹیو سوے ہمیشہ اگر میں ان کے سامنے کچھ کہتی بھی نہیں تھا وہ کتنا برا ہے یہ تو ہمیشہ مجھ اس کی اچھی والی سائد دکھاتی تھی کہ اس میں یہ بھی تو ہے تو میں یہ نہیں دیکھا تو میں ہمیشہ اپنی میں ایکشلی اپنی امی بنا چاہتی ہوں صحیح ان سے بہتر بڑا آئیڈیل کیا ہوگا ان سے بڑا میرے لیے آئیڈیل کوئی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا مطلب وہ کبھی بیٹھ کے ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ یہ والا ایکٹر ہے سکرپٹ تو بڑی اچھی ہے لیکن اپوزیٹ یہ ہے کام موڈ نہیں ہو رہا لیکن سکرپٹ بڑی اچھی ہے کیا کرو امی ان سے کیا مشورے لیتی ہیں میری امی کا انتقال ہو گیا تھا دیر سال پہلے تو میں لیکن جب وہ تھی تو ان سے ہر بات میں ان سے کیا کرتی تھی اور وہ مجھے ہمیشہ یہ سکھاتی تھی کہ کچھ بھی کرو انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کرو اچھے سے کرنا اپنا ہنڈ پرسینٹ دینا ہمیشہ پوزیٹیو رہنا اور ہاں کام آپ کا دیکھنے پوزیٹیو رہتی تھے بس وہ جاتی تھی کہ میں جدھر بھی جاؤنا وہاں پوزیٹیو رہتی ہو اچھی باتیں ہو اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ لوگ ہمیشہ کچھ سیکھیں ہمیں پورا یقین ہے کہ اب بھی جب وہ اوپر سے آپ کو دیکھتی ہوں گی تو بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں گی خوش ہوتی ہوں گی جہاں بھی جاؤں تو لوگ یہ ضرور کہیں کہ اس کی امی کی تربیت بڑی اچھی تھی جب آپ کے ذہنے میں یہ چیز ہوتی ہے تو پھر آپ خوشش بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پرسنالیٹی کو بہتر بنانے کی جب آپ اس چیز سے خود کو اسوسیلیٹ کرتے ہیں کہ میرے پیرنٹس نظر آرہے ہیں میرے ایک روئیے سے بلکل آپ کو ہمیشہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہوگے یہ بات آپ نے واقعی بہت بہت آلا کمال مطلب اچھا وہ جو سوشل میڈیا والی بات آپ کر رہے تھے وہ اب میرے ذہن میں دوبارہ آئی کہ وہ سوشل میڈیا پر جب آپ چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایکٹرز ایکٹرسز یا جو سیلیبریٹیز ہیں بہت ہی ارسپانسیبل قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور سپیشلی اگر پولیٹکس کے حوالے سے بات کی جائے ابھی کشمیر ایشو پر انڈیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے کوئی بات نہیں کی انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے پھر وہ پریانکا چوپڑا نے ٹویٹ کر دی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو چاہ رہی ہیں کہ جنگ ہو جائے ملکوں کے طور پر ترمیان یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے اگر اگر ایسیبلیٹی آپ کے اوپر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح کی بات کریں گی آپ لوگ اس کو آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کون سی بات کو پک کر کے آپ کو وہی فالو کرنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ کہہ رہی ہے یہ صحیح ہوگا تو آپ پہ ذمہ داری ہے آپ خدا کے لئے ایک اچھا میسج دیں آپ ایک اچھی بات کریں کہ یا تو کریں یا اچھی بات کریں یا مت کریں خدا کے لئے آپ نے کچھ الٹائی لکھ رہا ہے بہت سارے ایکٹرز یا سیلیبیٹیز ایسے ہیں میں سے بیان کی بات نہیں کری باہر کے بھی وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی الٹی بات بھی کر دیتے ہیں آپ نہ ہی کریں نہ ہی کریں تو اچھا آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ ایسے جو اس بات کو سیریس لے رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ایکشلی ایسا ہے تو مت کریں اچھا ایکٹنگ کے علاوہ آپ کے کیا انٹریسٹس ہیں ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز یعنیم کرتے ہیں مجھے پڑھنے کا بڑا شوق کتابیں پڑھنے کا پڑھنے کا بڑا شوق ہے مجھے 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 کونسی کتابیں پڑھتی ہیں کیا پڑھ رہی ہیں مجھے مجھے فکشن پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور میں آج کل بلیک بک آف عربیہ پڑھ رہی ہوں وہ پڑھنے میں مجھے بڑا مزا رہا ہے اور بہت ساری کتابیں جو پڑھتی ہو اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی وہ کام جب میرا کام نہیں ہوتا ہے جب میں فری ہوتی ہوں تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں بھی بہار جانا یا ان کے ساتھ کہیں няя پہ یا کہیں فکشن پہ جانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے گھر والا تو نہیں ہے آپ کا نہیں گھر والا تو نہیں ہے نہیں گھر والوں کے ساتھ گھر وال میں اپنے Amboh اور بہنوں اور بھائی کی vậy 1 بھالے کی بہتی نہیں پ اچھا ہیلپ وغیرہ بھی پڑھتی ہیں مطلب کہ how to become the greatest actor of the world how to act better یا اس طرح کی چیزیں بھی پڑھتی ہیں میں دیکھتی ہوں اس طرح کی چیزیں مجھے پڑھنا بورنگ لگتا ہے میں دیکھتی ضرور ہوں میں ہوتی ہوں اور نتواریلکس ہوتا ہے اور پوری رات میں اور میری بہنیں ہوتی ہیں ہم نتواریلکس نتواریلکس مانی ہائیس ہم آج کل بڑا دیکھتی ہیں اس نے یہ کر دینا تھا میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ مجھے ایسے اس جیسا بننا ہے میں نے ہمیشہ ہر کسی انسان سے ایک کچھ نہ کچھ پک کیا پاکستانی ایکٹرز اتنے ہیں جن کی بہت ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا یہ پک کروں inspiration کون ہے آپ کی پاکستانی ایکٹرز میں اگر ہم بات کریں inspiration مجھے نمان اجاز بہت پسند ہے ان سے زیادہ ورسیٹائل کوئی ایکٹر مجھے نہیں لگتا ابھی تک کوئی ہے جتنی ہر کردار میں مجھے آ جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اور خواہتین میں خواہتین میں سارا خان کے علاوہ نہیں میں تو اپنے جیسا نہیں کوئی inspiration میں نہیں کہوں گی لیکن ہر کسی میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز مجھے پسند ضرور ہوگی اچھا پویٹری پڑھتی ہیں آپ نہیں پسند بھی نہیں ہے ایسا کیسے کوئی شخص ہو سکتا ہے اتنا creative انٹیلیجنٹ کتابے پڑھنے والا شخص نمبر ون سمجھ نہیں آتی نمبر ٹو شوق نہیں بچپن میں آپ کو لپے آتی ہے دوانا ہی پڑھتی ٹیچر نے یہ نہیں بتایا تھا ٹیچر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس شیر میں شاعر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ضرور بتایا تھا اور آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہو ابھی دیوارے شب میں مجھے دو تین شیر پڑھ جاتے ہیں بڑی شاعرانا قسم کی لڑکی ہے وہ شیر میں پڑھتی ہے اور پیار ہو جاتا ہے ہر کسی سے تو پڑ تو لیے لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا سمجھا سونا ہے کون سا شیر تھا چلے نہیں مجھے مجھے یاد بھی نہیں اب میں بتا ہوں آپ کو وہ شیر میں نے کیسے پڑھے مجھے ڈریکٹر نے بہت کوشش کی کہ مجھے وہ یاد ہو جائیں پھر انہوں نے اینڈ میں کہا سارا یہ کتاب ہے آپ کسین ایسا ہے جیسے آپ شیر پڑھنی ہیں اور میں نے وہ ایکسی پڑھتے ہوئے وہ شیر پڑھے بکس مجھے وہ یاد نہیں ہو رہے تھے مجھے حیرت ہو اس بات پر کیونکہ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آرہی تو پھر وہ ایکٹ کرنا تو اور ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور میں ایک بات بتا ہوں میں اس بات پر بڑا میں خلاف ہوں اس بات کے جو سمجھ نہیں آرہا وہ میں ایکٹ نہیں کروں گی میں اس بات پر اکثر میں ڈریکٹر سے لڑتی بھی ہوں کہ یہ مجھ سے مت کریں جو مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گی کل ہی میں ایک سین کر رہی تھی جو مجھے نہیں سمجھ آرہتا اس کا مطلب کیا ہے وہ تھوڑا مشکل طریقے سے لکھا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم کیوں اترہ مشکل طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سوچتے رہے کہ یہ کیا بول کے گئی اور اس کو کوئی سیریس ہی نہ لیں جبکہ وہ ایک اچھا میسج تھا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں کر دیں کہ کوئی فائدہ بھی ہو کیا؟ بات جاتے ہیں اس باتے آپ کی ماننی نہیں رہتے لیکن مان گئے مان گئے ہم پویٹری کی طرف نہیں جاتے انٹیلیجنٹ تو آپ ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی اس میں تو کوئی وہ بھی تو جنیٹک میٹیریل ہے بلکل بلکل شکل اور اکل کا جو کومبینیشن ہے وہ بہترین موجود ہے اب ہم ایک کام کرتے کہ آپ کی ذہانت کا تھوڑا سا امتیحان لے لیتے ہیں اور آپ کی اداکاری کا امتیحان لے لیتے ہیں اوہوہ اداکاری الٹک ہو گیا ہے ان سے اداکاری تو ان کی تو لوگ دیکھتے ہیں فین فالوئنگ ابھی آپ نے سن لیا لوگ کتنا ان کے پرستار ہیں تو مہاورا میں آپ کو بتاؤں گا آپ مہاورا ایکٹ کیجئے اور انہوں نے گیس کرنا ہے آپ کو اردو کے مہاورے تو آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلے گا میرا خیال ہے چلے اچھا رسی اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وا 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 با با اک تین دیکھا pane کہا تھا انٹ supports آپ ان انہوں نے synth tane میں اگلا جملا آپ سے ا prophecies کہنے لگا تھا میں ، م angular اچھی ایکٹنگ کر ہیں نمید سکر کر利م یہ لیجی یہ تو میں نے پہلی دور پڑھائے ہوئے بڑا اچھا محورہ ہے یہ بڑا آسان محورہ ہے انہوں نے پڑا ہوا ہوگا سنانśli اچھا اماؤچا سکتنے کے ساتھ میں دیکھتا ہے اچھا کھانا سیئے کھانا ہے کھانا چھبانا کھانا کھائے کھانا کھائے یار یہ کس کسام کا نہیں نہیں یہ لی کھو ہے ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے دوسری والی چیز لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کھانا میں کھانا گائے آپ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں آپ مجھے کھانا تم میں جس کا کھائے جس کا کھائے اس کا کھائے اسی کا کھائے یہ پڑا مشکل تھا کیونکہ جس پہ کیسے لانا تھا جس کا کھائے اچھا 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 اپنے پیر پہ کلہاڑی خود مانا ہے واہ واہ یہ تو بہت آپ نے بالکل سیمپل کر دیا ہے یہ بیسے بڑا آسان تھا آپ نے کبھی ماری اپنے پیر سے کلہاڑی کلہاڑی پڑی ہے اس پر جا کے پیر مار دی ملکل ماری ہے بڑا سوز بھی ہو ہے کام شام کیسے ریلیٹیڈ اپنی ذاتی اس میں بھی اور کام سے ریلیٹیڈ بھی اچھا لیکن یہ کہ ذاتی زندگی میں انسان غلطیاں کرتا ہے پھر سیکھ جاتا ہے میری حظر میں ہمیشہ لیسن حاصل کرتی ہوں کبھی بھی مجھے ریگریٹ نہیں ہوتا لیسن ضرور ملتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کے تین لیسن جو آپ کیا لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں گے تین لیسن نمبر ون لیسن تو میری زندگی میں سب سے بڑی غلطی کے بعد یہی آیا تھا کہ اپنی غلطی پر سے ہمیشہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں ہوئی ہمیشہ ہمیں ہم کیا کرتے ہیں غلطی ہو گئی آپ اسے کے دکھ میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا آپ ہر وقت پھر پلامت ہی کرتے ہیں آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ اوکے یہ ہوا ہے اس کی بجا یہ تھی اب آئندہ یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک لیسن ہو گیا اور میں نے اس انڈسٹری میں آکے سبر سے بڑا مجھے فائدہ ہوا ہے سبر حاصل کرنا سبر ہونا ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان میں جب سبر ہوگا اچھا تب سبر ہوتا ہے یہ بتائے جب آپ کا کو ہوسٹ یا کو ایکٹر جو ہے وہ آیا ہے چار پانچ گھنٹے آپ تیار بیٹھیں ہیں بالکل لائنز بھی ریڈی ہیں تیار ہے ذہن میں سب کچھ ریڈی ہے سین ریڈی ہے ڈریکٹر ایکٹرز باکی سارے موجود ہیں ایک بندہ نہیں آیا ایسا چار پانچ سات گھنٹے ہوگا ہے تقریبا روز ہوتا ہے اکثر ایکٹرز ہوتے ہیں آپ کام کر رہا ہے میں ہوتی ہوں میری کتاب ہوتی ہوں میں کتاب پڑھتی رہتی ہوں یا میرے ائرپود لگے ہوتے ہیں میں بیٹھ ہی ہوتی ہوں اب آپ کا ایکٹر چھ گھنٹے لیٹ آرہا ہے دس گھنٹے لیٹ آرہا ہے میرے دس بجے میں سین ہو بھی رہا ہوتا ہے میں بیچ میں سے چلی رہتی ہوں اچھا ٹھیک آپ کا لیمیٹر ٹائم اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر میرے سیٹس پہ اگر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی آپس میں تو بہت سے اور ہاں یہ بھی میں لوگوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے کام سے کام رکھا کریں خدا کے لیے کیوں آپ کے کام میں لوگ ٹانگڑاتے ہیں میرے میں تو نہیں ہراتے کیونکہ میں اتنا موقع نہیں دیتی کہ ٹانگڑائیں میرے کام میں میں ایک distance رکھتی ہوں یہ میسیج میں نے اس لیلیا اگر ایک جگہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے تو وہ اگر کوئی تیسرا انسان اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ کے ضرور اس میں ٹانگ اڑا کے سن رہا ہے اگر لڑائی ہو رہی ہے تو وہ آ کے دیکھ رہا ہے کیوں لڑائی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سوال بھی کر رہا ہے بیچ میں پڑ بھی رہا ہے جسو سوتا ہے اور وہ بیچ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اس لڑائی ختم کر رہا ہے بیچ میں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ جانا چاہ رہا ہے نہیں وہ آنکھ لگانا چاہ رہا ہے شاید جنرلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں اس لڑائی میں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں یہ صحیح الفاظ ہے کہ مزے لے رہے ہوتے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوتا اگر میں سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں اگر میں کچھ اس حوالے سے کرنی سکتی تو میں اس کمرے سے باہر چلی جاتا ہے یا تو کوشش کریں کہ اس کو سالف کروائیں تاکہ اس لڑائی کو ختم کریں اور اگر آپ کے اس میں بس میں نہیں کہ آپ کچھ کر پائیں یہ کچھ کیا کوشش آپ میں زیادہ تک کہ سلجھا دیں کسی چیز کو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جب تک انسان وہ خود نہیں سلجھانا چاہے گا وہ سلجھے گا نہیں تو آپ نہیں پڑھیں دوسروں کے مسئلوں میں جب تک آپ سے کوئی کہنی رہا مدد نہیں لے رہا یا آپ کا اگر وہ نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھیں کیونکہ انسان جھگڑا تب ہی ختم کرے گا جب وہ کرنا چاہتا ہے جب کرنا چاہتا ہو بلکل ہاں وہ ہر کام انسان تب ہی کرے گا جب وہ خود کرنا چاہتا ہے میرے کچھ بھی کرنے سے کوئی فٹ نہیں پڑے گا اس کے اندر بھی عقل ہے ہاں اگزاچلی وہ کر رہا ہے تو کسی بجا سے ہی کر رہا ہے میں اہم ہی جا کے بیچ میں لیکن آپ انہیں دوستوں تو جھگڑے ختم کرواتی ہوں گی اگر کبھی ہو رہا ہو اچھا ویسے میں اگر آپ کو بتا ہوں میرے کئی دوست نہیں ہیں نہیں بھائی ایک بھی کوئی ایسا دوست نہیں ہے یہ تو بڑا سیڈ کسی نووو یہ بہتا ہے میں بڑی خوش ہوں اپنی زندگی میں میرے بہن بھائی میرے بیسٹ فرینز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی دوست بتانے کی اگر میں اپنا بیسٹ فرینڈ کہوں گے تو وہ میرے ابو ہیں جنہیں میرے ایک ایک سیکریٹ ہر بات پتا ہے جو شاید میں بہنوں کو بھی نہیں پتا اچھا آج آپ کی بہن آپ سے پوچھیں گی جا کر جب آپ جائیں گی انہیں پتا ہے یہ بات وہ مجھے پوچھتی میں لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو میں صرف بابا سے شیئر کرتی ہوں وہ باتیں بھی جو شاید لڑکیاں یا لوگ نہیں کرتے ہوں گے کہ کیسے شیئر کریں میرے اپالے ساتھ ایسی ہی ہونی چاہیے ایسی ہمارے بانڈ ایسا ہے کہ ہم کچھ بھی بات کر سکتے کچھ بھی اور جو باپ اور بیٹی کی بانڈنگ ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹرانگ بانڈنگ اور باپ اور بیٹی کی بانڈنگ ہمیشہ بہت دوستوں والی ہونی چاہیے کہ اگر میں کوئی زندگی کی بہت بڑی غلطی بھی کر دوں گی تو میں بابا کو بتا سکتے ہوں کبھی پڑی میرے بابا میں بتاؤں کیا ہے میرے بابا نے کبھی ڈانٹنے پر بلیو نہیں رکھا وہ ہمیشہ مارتے تھے نہیں نہیں مار تو بہت چھوڑی دیں مار تو زندگی انہیں لگتا ہے کہ ڈانٹنا اور سمجھانے میں فرق ہے تو انہوں نے اگر کچھ بھی غلط کیا ہے تو انہوں نے ایک بار ضرور بیٹھ کے ڈر ہمیں بہت لگتا ہے ایسا نہیں کہ ہم درتے نہیں ہیں روب ہے یعنی کیونکہ روب تو ماما جب گستے سے ہیوں بیکھ لیتی تھی نہ تو کام جاتا ہے انسان اندر تو ڈر بہت ہے ہمیں لیکن انہوں نے ہمیشہ سمجھایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے بہت پیار سے سمجھایا کبھی بھی ڈانٹا نہیں ہے انہوں نے لگتا ہے ڈانٹنا نہیں چاہیے تو انہوں نے غصہ غصہ نہیں آتا مطلب کونسی دنیا کے لوگوں نے نہیں آتا واقعی امین آتا ہوگا ضرور لیکن ایکسپریس اس طرح سے نہیں ہوتا بلکل بابا کو غصہ آتا ماما کو بھی آتا تھا لیکن انہوں نے ہمارے مطلب انہوں نے لگتا ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے ڈانٹنے سے شاید وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں اچھا میں کچھ لوگوں کی فیلوسفی یہ ہوتی ہے جب میں نے مارنے والی بات کی اس وجہ سے کچھ لوگوں کی فیلوسفی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو الفاظ کا زخم نہیں بھر سکتا ہے تلوار کا زخم بھر جاتا ہے اسی لئے مار مور کے فیصلہ کر دو یہ بہت غلط بات ہے آپ کو مارنا نہیں چاہیے ڈانٹنا چاہیے آپ کو سمجھانا جو اصل مقصد ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ آپ سمجھائیں اور بچوں کو سمجھ آئے جب میرے باب آپ سمجھاتے تو مجھے سمجھ آتا ہے اگر وہ ڈانٹ کے چل جائیں گے تو مجھے سمجھ تھوڑی آئے گا آپ کے اندر تو ایک ہوگا کہ یہ دیکھو مجھے ڈانٹ دیا مجھے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تو یہ غلط تھا اور یہ مت کرنا اور کبھی بھی کسی بھی غلطی پہ انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ یہ کیا کر دیا تو یہ تو بہت بڑا دندگی کا تم نے بہت بڑی غلطی بھی ہے تو انہوں نے ہمیشہ سمجھایا it's not the end of the world exactly اور یہ بھی سمجھایا یہ اتنا روب ہے کہ آئندہ نہیں ہونا اچھا ٹھیک آئندہ نہیں ہونا آئندہ پھر ہی نہیں ہونا بس ہوگیا ایک بار ٹھیک ہے سیکھ لیا غلطی سے اب نہیں آپ سے بات کر کے اور ظاہرہ میں جانتا ہوں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہماری دونوں کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں مجھے پتا ہے لیکن تو ایسی بات نہیں ہے آپ نہ کریں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں بالکل کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ سے اچھی باتیں پوچھی اچھی باتیں ورناشہ اوپے آکے کہتا ہے کہ آپ بچ میں میں کیا کھاتی تھی اور کیا وہ تو ہم نے اچھا رویل کر لیا کہ آپ موٹی ہوا کرتی تھی ہاں وہ تو ہے لیکن یہ کہ میں ہمیشہ کوش کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بات ہم کریں کہ جیسے کوئی میسیج پوزیٹیو جا رہا ہو سارا این میسیج ہاں 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 تو پھر ایک کام کریں کہ ہمارے پروگرام کو تو بالکل ختم کرنے کا مقت ہے لیکن اگر آپ اپنے فانس کو پاکستانیوں کو سب کو کوئی بھی میسیج دینا چاہیں تو کیامرہ آپ کے لئے سامنے میں پاکستانی ماں کو ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے کم مت سمجھیں بلکہ انہیں زیادہ سمجھیں اور جو لڑکیاں لڑتی ہیں رائٹس کے لئے تو میں انہیں کہوں گی کہ اللہ نے عورتوں کو زیادہ رائٹس دی ہے تو کیوں وہ ایکل رائٹس کے لئے لڑنی ہے جو خدا نے آپ کو زیادہ رائٹس دی ہے خدا نے آپ کو اتنی طاقت دیا ہے کہ آپ ایک انسان کو پیدا کر سکتی ہیں اللہ نے آپ کا مقام ادھر رکھا ادھر آنے کے لئے کیوں لڑھ رہی ہیں اور نمبر ایک نمبر ایک اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے دیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھیں ان میں شعور پیدا ہو ان میں انہیں پڑھائیں انہیں ٹریول کرنا ہے دنیا تاکہ وہ دنیا دیکھیں اور وہ اگلی جنریشن کو بھی پھر ایک اچھے کھلے دماغ کے ساتھ اچھی اس کے پال سکے اگر ایک ماں پڑی لکھی ہے تو اگلی دس جنریشن پڑی لکھی ہیں یہ جو دونوں میسیج آپ نے دیا ہے اس پر الفاظ میرے پاس کچھ نہیں ہیں صرف یہ سلوٹ ہے مطلب واقعی وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک انٹیلیجنٹ خاتون ان سے اسی طرح کی بات کی توقع کی جائے مطلب بیوٹی میں بریڈز ہونا تو پھر مطلب زیادہ آتا ہے دن بہترین بہت آلہ